حرف زبان میں لفظ کی سب سے چھوٹی اکائی حرف ہے علیف بے تے سے وغیرہ لیکن قواعد میں حرف سے مراد وہ کلمہ ہے جو دو لفظوں یا یملوں کو آپس میں ملاتے ہیں جیسے ٹک پر میں سے وغیرہ پہلا ہڑ فجار دوسرا ہڑ فجار تیسرا حروف ربط چوتھا حروف ندہ اور پانچمہ حروف اضافت اب ان کی تاریفیں دی جا رہی ہیں ہڑ فجار یہ وہ حروف ہیں جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں ان کے بغیر نہ تو جملوں میں ربط پیدا ہو سکتا ہے اور نہ جملے بن سکتے ہیں جیسے سوہن گھر سے آیا ہڑ فجار ہڑ فجار وہ حروف جو مفرد کلمہ یا یا یملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں یا ملاتے ہیں جیسے اور اور وہ وغیرہ حروف ہے ربط وہ حروف جو کو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتے ہیں کھر اور وہ ملاتے ہیں وہ ملاتے ہیں جوڑو جیسے کا کے کی وغیرہ حروف اڈفت وہ حروف جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتے ہیں حروف اڈفت کہلاتے ہیں جائیسے کا کے کی وغیرہ کوئی بھی جملہ آپس میں جوڑا نہیں جا سکتا حروف اڈفت وہ کلمات جو کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں خروف اڈفت ایندہ کہلاتے ہیں جائیسے اڈفت اڈفت اے اجیس وغیرہ حروف اڈفت کہلاتے ہیں جائیسے اے اور اے عجی وغیرہ ادافت اردو زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی عذافت ہے جیسے ہمائیوں کا مقبڑہ احمد کی سائیکل گلاب کے پھول وغیرہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی عذافت ہے جیسے ہمائیوں کا مقبڑہ احمد کی سائیکل گلاب کے پھول وغیرہ جیسے ہمائیوں کا مقبڑہ